اسلام علیکم میں ابھی آپ لوگوں کو ایک چیز دکھانے لگا تھا میں نے کہا آپ لوگوں کو ایک چیز دکھانے لگا تھا میں نے کہا آپ لوگوں کو ایک چیز دکھاتا ہوں یورپ کے اندر جب اکلیم یہ چیز میں نے کافی زیادہ ابزارب کی ہے اور وہ یہ ہے کہ لینگوی جب آپ انگلیس سے ان کی اٹیلین سے جب انگلیس میں کسی بھی ویب سائٹ کو چینج کرتے ہیں یہ پورا پورا کبھی کبھی فارمٹ ہی چینج ہو جائے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہو کیا رہا ہے میں نے کہا یہ چیز آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں آپ لوگ بھی ابزار کرنا اور مجھے بھی بتانا کہ یہ کیسی ہے ایم نات ریسیس ایم نات ریسیس اور پھر سیکسس بھی نہیں ہوں ٹھیک ہے نا تو یہ بات اپنے ذین میں تکھنا اور پھر آگے آپ دیکھو ہو کیا رہا ہے اچھا یہ ایک فارم ہے جو میں فل کر رہا تھا تو اس کے اندر یہاں پہ وہ سیکس پوچ رہا ہے آپ نے اپنے جنڈر اپنا بتانا ہے تو سیکس کے اندر جب آتا ہے نا تو یہاں پہ آتا ہے میل اور نیچے آتا ہے فیمل اور جیسی ہم کلک کرتے ہیں نا میں دوبارہ کلک کرتا ہوں اس پر میں کلک کروں گا نا تو یہ میل چینج ہو جاتا ہے بیڈ آ جاتا ہے اب یہ اس کے اوپر آ بیڈ ہی رہا ہے اٹیلین کے اندر یہ یہاں پہ میل ہی لکھا ہے لیکن جب اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے تو انگلیش کے اندر اس کو میل کو بیڈ بتا رہا ہے اور فیمل ٹھیک بتا رہا ہے I am a feminist اور مجھے پتہ ہے مردوں کے حقوق جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی بات ہونی چاہیے لیکن یہ چیز ہے نا اب میں اس کے اوپر کوئی اپنا ذاتی کومنٹ کوئی نہیں دے رہا نہ میں اپنی کوئی ذاتی چھاب اس کے اوپر لگانا چاہتا ہوں لیکن یہاں پہ یہ اکثر فیس کرنے کو ملتا ہے اب یہ تو آسان سی چیز ہے نا ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ ایک فیمل دوسرا میل ہی ہونا ہے بیڈ لکھا گیا یا کچھ اور ورڈ اس کی جگہ پہ آ گیا تو لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ پورا پورا ٹیکس جو ہوتا ہے نا وہ اگزیک ٹرانسلیٹ نہیں ہوتا اور وہ کچھ اور ہی بن جاتا ہے اور اٹیلین پھر بھی اس کے اندر ٹھیک ہے لیکن جب آپ بالکنز پنٹریز ریزید کرتے ہو نا کروشیا میں میں گیا تھا وہاں یہ چیز زیادہ تھی اگزیک ٹرانسلیٹ کرو جب ہم انگلی سے ہندی آپ ٹرانسلیٹ کرو اس کے وہ کافی زیادہ میمز بنی ہوتی ہیں آپ لکھتے کچھ اور ہندی کے اندر اس کی ٹرانسلیٹن کچھ ہو جاتی ہے یا ہندی میں کچھ ہوتا ہے اس کی انگلی ٹرانسلیٹن کچھ اور ہی بن جاتی ہے تو میں نے کہا یہ نئی چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں باقی موسم وہ بہت زیادہ خراب یہ ہماری لائبریری ہے پھر انشاءاللہ ہوگی ملاقات اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ